دوستو اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ گزہ کے جبالیا ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اب ہم بے شرم کہیں یا حیوان کہیں اسرائیل کو جس نے درے سہمیں ان لوگوں کی جان لے لی جو اپنی جان بچانے کی خاطر اس ریفیوجی کیمپ میں چھپے ہوئے تھے اور حملے کے خبر فلسطین کی طرف سے نہیں آئی ہے بھائی صاحب اسرائیل کے آئی جی ایف نے خود ہی ایکسپر پوسٹ کر کے لکھا ہے جی ہاں اس بے شرمی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی سینہ نے کہا کہ اس نے ابراہیم بیاری کو مارنے کے لیے اس کیمپ کو نشانہ بنایا تھا بھائی ایک انسان کو تمہیں مارنا تھا اتنے سارے بے قصور لوگوں کو کیوں مار ڈالا آپ کو بتا دیں کہ بیاری اسرائیل پر سات اکٹوبر کے حملے سے جڑا ایک آلہ درجہ کا کمانڈر ہے جو حماس سے جڑا ہوا ہے یہ کہنا آئی ڈیا فالو کا جس نے اپنے لڑاکوں کے ساتھ گزہ شہر میں عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے یہ تمام جو ریزنز ہیں یہ آئی جی اپنے ایکسپوسٹ میں ڈالے ہیں ادھر حماس کا دعویٰ ہے کہ گزہ شہر کے باہری علاقے میں جبالیا ریفیوجی کیمپ میں جو رہائشی علاقے ہیں وہاں بھی کم سے کم چھے ہوائی حملے کیے گئے ہیں تو کیمپ میں جو الگ لوگ مرے ہیں وہ الگ مرے ہیں پچاس الگ لوگ مر گئے ہیں باہر کی طرف اور لگ بگ جڑسو لوگ زخمی ہو گئے ہیں خان یونیوس میں بھی حملے ہوئے ہیں اور وہاں بھی پانچ لوگ مارے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل حماس کے بیچ جو یہ جنگ چل رہی ہے چوبیس دن بیچ چکے ہیں اور ایک نومبر آج پچیسوہ دن لگ گیا ہے جبالیا پر حملے سے پہلے جاری کیے گئے حماس کے سواستے منترالے کے آکھڑوں کے مطابق سات اکٹوبر سے گزہ پر اسرائیلی حملوں میں تین ہزار پانسو بیالیس بچوں سمیت کم سے کم آٹھ ہزار پانسو پچیس پلسطینی مارے گئے ہیں ہیلتھ منسٹری کے سپوکس پرسن اشرف الکدرہ نے کہا کہ 130 ہیلتھ ورکر اس دوران مارے جا چکے ہیں یہ نومبر لوگوں سے ہٹ کر بتا رہے ہیں کہ جو سرکار ہیں وہ کتنی مجبور ہے کہ وہاں پر فیسلیٹیز نہیں پہنچا رہی ہیں کیونکہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر مار رہے ہیں 32 جو ہے ہیلتھ سینٹرز کے ساتھ 15 اسپتالوں کی سروس بند ہو گئی ہے اب کام کون کرے گا وہاں پر علاج کون کرے گا جو علاج کرنے والے ہیں ان کو ہی مار دے رہے ہیں ان کو ہی معصوم لوگوں کے ساتھ نشانہ بنا رہے ہیں تو زخمی لوگ تو ویسے ہی علاج کے بہران میں مر جائیں گے تو فلسطینی ٹیلی کمیونکیشن کمپنی پالٹیل ہے دوسری طرف اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ گزہ پٹی کے سب ہی رابطے سب ہی کمیونکیشن اور انٹرنیٹ خدمات کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ آپنا جو یہ حال ہے نا گزہ وہ کسی کو بتا بھی نہ پائے اندر اندر خود ہی مر جائے اور نہ تو کوئی اس کے پاس فیسلیٹیز پہنچ رہی ہیں کوئی وسائل نہیں ہیں کوئی ساویسیز نہیں ہیں تو باقی کنٹریز کے ساتھ وہ کس طریقے سے دکھائے گا کہ ہمارا یہ حال ہے آؤ ہماری مدد کرو کہ ہم تک مدد پہنچاؤ تو یہ ایک حکمت عملی کے تحت یہ انٹرنیٹ خدمات بھی وہاں پر بند کر دی گئی جبکہ ابھی امریکہ کی خبر آئی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ اسرائیل کو اس نے یہ بولا ہے دباو ڈالا ہے کہ وہاں پر انٹرنیٹ چلائے جبکہ ایسی کوئی خبر نہیں یہاں یہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے گزہ کی انٹرنیٹ سرویس ستائیس اکٹوبر کو بھی بند کر دی گئی تھی اس حملے کے بعد فلسطین کے فیور میں کچھ ملکوں نے اسرائیل کی مضمت کی ہے اور کچھ نے اپنی ڈپلومیٹک ریلیشن تک توڑنے کا اعلان کر دیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی عرب کی جس نے جبالیا ریفیوشی کیمپر اٹیک کو غیر انسانی ٹارگٹ بنانا قرار دیا ہے سعودی عرب کی فورنڈ منسٹری نے ایک بیان جاری کر کہا کہ سعودی عرب گزہ پٹی میں جبالیا شرنارتی شیور کو نشانہ بنانے کی سب سے کڑے لفظوں میں مضمت کرتا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ گھنی آبادی والے اس شرنارتی شیور پر حملے میں بڑی تعداد میں بے قصور ناغریکوں کی موت ہوئی ہے اور وہ زخمی ہوئے ہیں وہیں لاتین امریکی ملک ہے بولیویا اور اس نے بھی گزہ پر اٹیک کو لے کر اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشن کو توڑ دیا ہے اور آپ کو بتا دیں یہ پہلا دیش ہے جس نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن توڑ دیئے ہیں اور اس کا اعلان بھی سب سے پہلے بولیویا نے ہی کیا تھا وہاں کے اوپو ویدیش منتری ہیں فرائڈی ممانی اس نے اسرائیل کے قدم کو offensive and inconsistent یعنی کہ ہندی میں اس کو بولیں گے اکرامک اور اسنگت قرار دیا ہے اس سے پہلے بولیویا نے جنگ بندی کی اپیل کی تھی کہ آپ یہ جنگ روک دیں اتنا زیادہ قہر نہ برپا کریں ورنہ ہم آپ کے ساتھ اپنے جو یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں یہ توڑ دیں گے لیکن انہیں بات نہیں سنی تو بھی بولیویا نے کہا ہے اسرائیل کو ٹاٹا بائے بائے ہمارا باپ سے کوئی لینہ دینا نہیں اور بولیویا نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر انسانی مدد بیجو غزہ کے اندر آپ انسانی مدد بیجو آپ لڑا رہے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن جو بے خصور لوگوں کو آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں ان کے علاج کے لئے کھانے کے لئے اس تو فیسلیٹی بھیجو لیکن اسرائیل نے نہیں سنا تو بولیویا گزہ پٹی کو لے کر اسرائیل سے سمبند توڑنے والا پہلا دیش ہوئے تم نے آپ کو بتا دیا دھمکی دینے والا بھی پہلا ہی دیش تھا اس طرح کی اس کے علاوہ بولیویا پہلے بھی گزہ پٹی کو لے کر اسرائیل سے سمبند توڑ چکا ہے قریب ایک دشک تک اسرائیل سے سمبند توڑنے کے بعد دوہزار انیس میں ہی دونوں کے بیچ میں جو یہ ڈپلومیٹک ریلیشن ہے پھر سے قائم ہوئے تھے بہال ہوئے تھے لیکن ایک بار پھر سے اب توڑ دیئے ہیں وہی کولمبیا نے بھی اسرائیل کے خلاف راجنائی کے ویرود درج کرایا ہے کولمبیا کے راشپتی گستاو پیٹرو نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے فلسطینی لوگوں کے سنہار پر قتلیام پر اپنے راجدود جو ان کا ایمبیزڈر ہے اسے وہاں سے واپس بلا لیا ہے چلی نے بھی اسرائیل سے اپنے راجدود کو واپس بلا لیا ہے جبکہ بولیویا نے ملک کے ساتھ پوری طرح سمبن توڑ دیئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان سب پورے محول کے اندر امریکہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا ہے امریکی فورن سیکیٹری انٹینی بلنکن اسرائیل کا پھر سے دورہ کرنے جا رہی ہیں اور تین نومبر کو بلنکن اسرائیل پہنچ جائیں گے اور اس سے پہلے بھی سولہ اکٹوبر کو ہی بلنکن اسرائیل آئے تھے اور ہماس کے خلاف جنگ کو لے کر تیل عبیب کا انہوں نے سپورٹ بھی کیا تھا اب اس پوری خبر پر آپ کا کیا سٹینڈ ہے ہم ناظرین سے کہہ رہے ہیں اپنے درشکوں سے کہہ رہے ہیں آپ اپنا خیال ضرور کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا پھلا آپ دیکھتے رہیے دنیش